گوشت کی تقسیم یہ اچھا عمل نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے اللہ کے رسول کی سنت یہ تھی کہ اللہ کے رسول جس جانور کا گوشت آپ کے پاس آتا تھا اس کے تین حصے فرماتے تھے ایک حصہ اپنے لیے یعنی گھر والوں کے لیے ایک حصہ اپنے رشتداروں کے لیے اور تیسرا جو حصہ ہوتا تھا وہ غریب و غرابہ کے لیے ہوتا تھا تو اس میں یاد رکھیے یہ تینوں کے تینوں حصے قولیٹی اور کونٹیٹی ان دونوں میں برابر ہوتے تھے قولیٹی میں بھی برابر اور کونٹیٹی کے اندر بھی برابر یہ جہے صحیح طریقہ ہے ٹھیک ہے ایک مسئلہ شاہد پیر کے درس میں بیان کیا تھا کہ خواتین کے اندر جہے عام دور پر بدلے کی آگ بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب جب بھی بخرید میں گوشت آتا تو کوئی لاکے دیئے تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہاں سے آیا کہاں سے آیا بلکے پوچھتے پھر دوس میں نکال کے چیک کرتے کتے ہٹیاں ڈالے ہیں کتے چھتڑے ڈالے اور کتے بوٹیاں ڈالے تو جس کے پاس سے جیسا آیا تو اس کے پاس ویسیج گوشت بھیجتے انہوں چھتڑے بھرا بھیجے تو ہمیں چھتڑے بھرا انہوں صرف ہٹیاں ڈال کے بھیجے تو ہمیں صرف ہٹیاں ڈال کے بھیجیں گے انہوں لوش کے تکے بھیجیں تو ہم بھی صرف گوشت کے تکے بھیجیں گے تو یہ بدلے کی آگ ہوتی ہے تو بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ چاہے پورے چھتڑے بھر کے دے دیں لیکن آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ اچھے انداز میں کالیٹی اور کانٹیٹی کے لحاظ سے برابر وہ رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دینا چاہیے اچھا رشتہ داروں کی تقسیم میں مسئلہ یاد رکھئے جو جتنا زیادہ قریبی رشتہ دار ہے اس کو اتنی زیادہ بوٹیاں اضافہ ہونی چاہیے جو دور کا رشتہ دار ہے پھر اس میں کم ہوتے 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 پھر کم کرنا چاہیے یہ ایک رشتہ داروں کا ایک اصول ہے اور پڑوسیوں میں بھی یہ چیز دینی چاہیے پھر ایک حصہ غریب و غربہ کے اندر بھی خرچ ہونا چاہیے یہ قربانی کے جانور کے تقسیم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے